بکترین ڈراما صرف تم میں آپ دیکھیں گے کہ ہنان جو ہے وہ بیچارہ بہت برے طریقے سے ٹوٹ چکا ہے کیونکہ جس سے وہ پسند کرتا تھا اس کو پتا چل چکا ہے کہ وہ لڑکی کسی یوٹس کی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اس کی دادی اس کو کہتی ہے کہ بیٹا میرے بس میں اگر ہوتا تو میں سارے جہان کی خوشیاں تم پر وار دیتی کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں لیکن میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں اس لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اس پر ہنان اپنی دادی کو کہتا ہے کہ آخر دادی جان اس میں آپ کی کیا غلطی ہے آپ کا تو اس میں کوئی قصور نہیں پھر آپ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہیں یہ میرے نصیب تھے جو مجھے مل گیا آگے سے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ وہ حمزہ کی وجہ سے بھی پریشان ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ عبیر کو چیٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ عبیر بہت ہی سادہ اور ایک سچے دل کی لڑکی ہے اس لیے وہ اس کو دوکہ نہیں دینا چاہتا ہے اس لیے بار بار اس کو بچانا چاہتا ہے اور کہنا چاہتا ہے حمزہ سے کہ تم کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑے ہو اگر تم یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو تم صاف صاف یہ بات کہہ دیتے لیکن اب منگنی کے بعد یہ ساری حرکتیں کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا اب تمہیں یہ باتیں چھوڑنا ہی ہوں گی اس پر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اور حنان کی درمیان کافی زیادہ بحث چھڑ جاتی ہے اور حمزہ کہتا ہے کہ تمہیں بالکل بھی شرم نہیں ہے کہ میں تم سے بڑا ہوں کہ تھوڑا میرا لحاظ ہی کر لو اس پر حنان کہتا ہے کہ میں تو صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اب آپ کی زندگی نئے سیلے سے شروع ہونے والی ہے اور بہت ہی ابھی اچھی لڑکی ہے اس پر حنان اس کو ابھی حمزہ اس کو کہتا ہے حنان کو کہ اگر وہ اتنی ہی اچھی لڑکی ہے تو آپ اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے اس پر حنان ہموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میری مجبوری کو تو سمجھتے ہیں کہ میں اس سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا آگے سے آپ دیکھیں کہ کافی زیادہ اس کے درمیان بحث ہو جاتی ہے لیکن ابیر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی حمزہ کی کہ وہ آخر کیا چاہتا ہے وہ سوچتی ہے کہ آخر یہ کس قسم کا انسان ہے کبھی اس کو کہیں پہ چھوڑ جاتا ہے تنہا اور کبھی اس کو کہیں پہ تنہا چھوڑ جاتا ہے لیکن اس کو بچانے کے لیے حنان ہی آتا ہے کچھ سٹوری تو اسی طرح سے نظر آ رہی ہے کہ جیسے ہنان کے ساتھ ہی اس کی شادی ہو جائے گی اور حمزہ اسی وقت باگ جائے گا یعنی کہ اس رشتے کو چھوڑ دے گا کیونکہ وہ کسی بھی رشتے میں سیریس نہیں ہے اس لیے اب دیکھیں گے کہ ہنان ہی اس کا ہاتھ تھامے گا اور ابیر کو سنبھالے گا کیونکہ سارا تو سمجھیں ان کی زندگی سے نکل چکی میرحل سارا کے بھی آگے مزید سٹوری چلنے کا خرچہ ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی بھی منگنی ٹوٹ جائے یا کیا ہو کیا نہ ہو میرحل اب دیکھیں گے کہ ابیر بہت پریشان ہے اور وہ سوچتی ہے کہ آخری انسان کس قسم کا ہے کیسے وہ اس کے ساتھ سارے زندگی گزارے گی لیکن وہ اپنی ماں کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہے اور اس بات کو تسلیم کر لیتی ہے لیکن وہ دل ہی دل میں بے حد پریشان ہے اس لڑکے کے لیے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس لڑکے کو کیسے ڈل کیا جائے یا وہ اپنی ماں سے کیا کہے وہ اپنی نانی سے بھی کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن پھر خاموش ہو جاتی ہے کہ میری وجہ سے گھر میں بہت زیادہ بدکمانی پیدا ہو جائے گی اس لیے مجھے اس کر میں کوئی بھی بات نہیں کرنی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ حمزہ کی ماں کا آرڈی دل نہیں ہے کہ یہ رشتہ ہو اس لیے مزید پریشانیاں پیدا کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بیرال آپ دیکھیں گے کہ این موقع پر آ کر ہنان کی ہی شادی ہو جائے گی عبیر کے ساتھ یہ تو ہم سب دیکھ چکے ہیں کیونکہ حمزہ بہت ہی بہت ہی عجیب سا لڑکا ہے اس کے ساتھ عبیر کا رہنا ناممکن سا لگ رہا ہے کیونکہ وہ ہر وقت اس کو اکیلہ چھوڑ کر وہاں سے نکل آتا ہے اور ہنان ہے جو اس کی مدد کرتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے اس لیے انڈ تک ہنان ہی اس کا ساتھ دے گا